ہم ہمیں ملک ہم عمران خان کے رئے یہاں پر آئیں ہم لگ بیکاری نہیں ہیں ہم بیکاریوں کے حکمران نہیں قبول کر سکتے وہ خود بیکاری ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم بیکاری ہیں خدرپو کے مالک بن کے بیٹھے ہیں اور ہم بیکاری ہے ہم بیکاری نہیں ہے ہم عمران خان واپس شاہی ہے ہم بھی نہیں انکے ان کو حکمرار دیدل ہمارا presentara بنے گا ناظرین ایک طرف سے آواز سنی کہ بارہ مجھے دالتیں کھولنے والوں یہ دیکھ لو کہ عوام نے پورا ملک کھول دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر طرف ایک جمع غفیر ہے آپ اگر دیکھیں ملینئم مال کراچی لیبرٹری چوک لاہور فیصلہ باد پشاور دی چوک اسلام آباد دیرہ اسماعیل خان یہ پاکستان کی حالت ہے یہ بڑے بڑے مظاہرے جہاں پہ جہاں پہ بہت زیادہ لوگ کے لوگ اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل آئے ہیں اور خواتین بے تاشا بہت زیادہ تعداد میں شامل ہیں اور وہ سب عمران خان کی آواز عمران خان کی زبان بول رہے ہیں ایسے آپ سمجھ لیں کہ جیسے ریکارڈڈ عمران خان ہر کسی کے اندر لگا ہویا ہے کہ جو الفاظ امپورٹڈ گورنمنٹ اور بھکاری نہیں چاہیے اور یہ اس قسم کی سب جو چیزیں جو عمران خان کے موہ سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ سب لوگوں کے موہ سے باتیں نکل رہی ہیں حالانکہ میڈیا کو روکا گیا شاید کافی حد تک کیونکہ میڈیا نے اس طرح بھرپور کوریج نہیں کی لیکن اگر ہم سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو دیکھا اور ویڈس اپ گروپ میں جو ہر چیز واضح طور پہ دکھائے گئی اور ویڈیو سامنے آئیں موڑ پالش queremos پاکستان موڑ پالش queremos پاکستان زندہ بار زندہ بار ہز Nou White حصہ جی حصہ جی موڑ پالش pivot حصہ جی حصہ جی حانس یہ پاکستان کی صورتہ علم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا باہر کا جائزہ لے تو دبائی کی تاریخ میں آج تک کتنا بڑا جلسہ جلوس ریلی بلکہ وہاں جلسہ جلوس ہوتا ہی نہیں ہے لیکن دبائی کی تاریخ میں آپ سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ عمران خان کے لیے وہاں پہ لوگ نکلے ہیں ملبورن لندن آسٹریلیا اور کنیڈا اس طرح دنیا کے بے شمار ممالک میں بے تہاشا آورسیز پاکستانیز باہر آئے ہیں اور جذبات کا عالم دیکھ کے تو عجیب و غریب جو وہ کیفیت ہو رہی تھی کہ ادھر لندن میں جو مظاہرے ہوئے پروٹیسٹ ہوا جو وہاں پہ آورسیز پاکستانی وہ آورسیز کے حوالے سے تو دور کی بات رہ گی وہ ایک عورت روتے ہوئے بزاروں کتا روتی ہے ہمیں عمران خان واپس دے دو ہمیں عمران خان واپس چاہیے ہمیں نہیں ان کو اکمرا ڈیزل ہمارے صدر بنے گا ہمیں عمران خان واپس دے دو ہمیں عمران خان واپس دے دو تو یہ صورتحال جو ہے اچھا پھر ایک اور خاتون کو کہتے وہ سنا اس نے کہا کہ تم لوگ یہ جو پاکستانی قوم ہے اس کی قدر اس لیڈر کی قدر نہیں کر رہے تم لوگ کہ اللہ تعالی نے اتنے سالوں میں زندگی میں پہلی دفعہ قائد عظم کے بعد کوئی لیڈر دیا تم لوگوں نے اس کی قدر نہیں کیا اور اسے اس کے لیے ہم جو بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے اور بے تہاشا یہ عمران خان کی کال پہ قوم باہر نکلی ہے علانکہ عمران خان کا جو باقاعدہ مہم کے طور پر نکلنے کا پروگرام تھا وہ بھج سے پشاور کا پہلا جلسہ عمران خان نے رکھا لیکن یہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی دکھاتے ہیں ویڈیوز بھی دکھاتے ہیں یہ طرح دیکھیں آپ یہ معاملہ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے یہ پہلے ہم آپ کو پاکستان دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو جو آور سیز پاکستانی ہیں دنیا کے دوسرے ممالک میں اور جو لوگوں کے معاملات حالات ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں موسیقا مومی دنیا بھر میں جو احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں عمران خان کے حق میں آور سیز کے اور یہ عمران خان سے محبت کا اظہار یہ اس کی اس سچائی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس پہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے حالانکہ ہماری عدالت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ ہماری نیب کے ہاتھ میں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اسے کرپٹ ثابت کرنا چاہیں گے تو یہ اسے بھی کرپٹ کر دیں گے لیکن اس وقت جو ایک چیز جو دنیا کے سامنے وہ یہ ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اس نے کرپشن نہیں کیا اور وہ کرپشن فری پاکستان بنانا چاہتا تھا تو یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں باہر کی جو صورتحال ہے سب دنیا بھر میں یعنی اگر ہم پاکستان کو اور پاکستان کے جو باہر یہ موالک ہیں ان سب کا معاملہ کریں تو ہم بلکل کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوئی ایسا پاکستانی لیڈر اس سے پہلے اپنے ہوش میں اپنے حواس میں اس ہسٹری میں جو ہم نے سنی یا جانی کہ کوئی ایسا لیڈر گزرا ہو کہ جو لوگ بھٹو کہتے ہیں عمران خان بھٹو بننے کی کوشش کرتا ہے یہ تو بھٹو کی موت پہ بھی عالمی سطح پہ اتنے مظاہرے نہیں ہوئے جتنے صرف اسے نکالے جانے پہ ہوئے نواز شریف کو بھی نکالا گیا یا جیسے ہوا کوئی مظاہرے نہیں کوئی پروٹسٹ نہیں کوئی کچھ نہیں کیا سٹریٹیجی ایس شخص کی یا اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے یا اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی انایت کوئی ہونے والی ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے کیا معاملات ہیں کہ ایک شخص اس قدر مقبول اتنی خامیوں کے بعد بھی پاکستان میں معیشت اور یہ باقی جو معاملات مہنگائی کے معاملات ہیں تو یہ جو احتجاج یہ جتنا بھی احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ٹرننگ پوائنٹ ہے شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ بالکل سائٹ پہ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے لیکن یہ جب اسلام آباد میں لوگوں کا جمع غفیر ایک نکلیا تو لال حویلی میں انہیں جلسے سے خطاب کرنا پڑ گیا اور وہ مطلب چیخ جی کے اس نے کہا کہ چوروں کو نہیں چھوڑوں گا ڈاکوں کو نہیں چھوڑوں گا وہ عمران خان والی باتیں کہ عمران خان آئے گا اور ٹو تھرڈ میجورٹی سے آئے گا اور اکیلا آئے گا ٹھیک ہے اگر سب نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اکیلا رہا گیا اور اکیلا لڑا اور لڑتے لڑتے گیا کہ آخری پل بھی اسے پریشرائز کیا جا رہا تھا اس بات پہ کہ وہ ریزائنگ دے لیکن اس نے ریزائنگ نہیں دیا اور وہ اپنی اکڈاری پکڑ کے گاڑی میں بیٹھا اور خود ڈرائیو کر کے بنی گالا کی طرف چلا گیا بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی بہتر کرے کیونکہ شیر خرشید صاحب نے باقیدہ باجوا صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا خانہ جنگی کی طرف جا رہا اور یہ اب دیکھیں نا جب لوگ اس قدر نکل آتے ہیں تو پارٹیز کے کارکنان ہوتے ہیں جن کے جذبات ہوتے ہیں اور وہ آپس میں ملچ بھی سکتے ہیں نا تو یہ صورتحال جو ہے خانہ جنگی کی طرف بھی جا سکتی ہے تو انہوں نے شیر خرشید نے کہا کہ کمر جعوید باجوا صاحب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پر معاملات کو کنٹرول کر کے تو الیکشن کروائے جائیں ان کا صرف انتخابات اس کا واحد حل ہے اور اگر عمران خان کے ساتھ تھا تو عمران خان آ جائے گا اور اگر ساتھ نہیں ہے تو سب کچھ دیکھ لیے جائے گا جو ہے جیسا ہے سب کے سامنے آ جائے گا تو ناظرین اگر آپ نے بھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آئندہ اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے خدا موسیقی